میں میرے پاس عداد و شمار ہیں میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا اور ابھی شروعات ہیں ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے تیہ کی ہے کنڈیشنز اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی کیسے میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا ہمارے پرانے آرمی چیف انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹریویو دیا اور اس نے پھر کولم بھی لکھی اس میں اس نے دو تین چیزیں ایسے کہیں تو میں صرف ان کے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلی چیز ہوگی رول اف لاؤ جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک ہے نیمتوں کا راستہ وہ بالکل مختلف ہے ایک ہے تباہی کا راستہ اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں تو یہ جو آرمی چیف نے ایکس آرمی چیف نے باتیں کی سب سے پہلے تو میں مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کے طرف لے کے جا رہا تھا میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنگ گرانے کا جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتا ہے لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتا چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے وہ عرشت شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی وہ کون تھا تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا اور اس نے کہا کہ بڑے بڑے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا تو پہلے تو اس نے ایکانومی کی طرف کہا پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا نراز تھا امریکہ خوش نہیں تھا امران خان سے اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی بڑا لمبی بات چیت کی پھر وہ شوقترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے ایکانومی تباہ کر دی تو ایکانومی کا بھی ایکسپرٹ پولٹکس کا بھی ایکسپرٹ فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں ملک آگے کیسے بڑھے گا دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سوپرکنگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سارے فیصلے گورنمنٹ تب تک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک پہ اتصاب ہونا چاہیے جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے جنرے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں سوائے شباز شریف کے دو ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی میں مقصوچ پراسی والا کیس تھا سولہ عرب کا اور ٹی ٹی کا آٹھ عرب جو اوپن ان شٹ کیسز تھے ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اتصاب نہیں ہوگا تو اتصاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اس پہ تصریم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے سو نیب بھی ان کے ہاتھ پہ تھی تو اکاؤنٹیبلیٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ سوپر کینگ ہے وہاں بیٹھ ہوئے اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیک نہیں کر سکتا تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں تنقید ہو رہی ہے پنچنگ بیک تو میں تھا پاور ہونے کے بیٹھے تھے فیصلہ جو کرنا ہے وہ اگر وہ فیصلہ میں کوئی پولیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیچ پہ آگئے کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالیں لگے کیونکہ غریب نے کچھ نہیں جانا تھا اگر ہم لوگ ڈاؤن کر جاتے ہیں غریب نے مر جانا تھا تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا بلکہ بڑا اچھا کام ہوا اور اور بھی کام تھے میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا پولیو کا پاکستان میں اس کے اندر بارڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے پھر ٹیڈی کا آ گیا تھا لوکسٹ کا تھا مدد کی اس پر لیکن جدر فیصلہ گیا کہ تصاب نہیں ہونا اور ان کے فیورٹ شباز شریف تھا آپ شباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا جیج کبھی آ جاتا تھا ہم بھی ایران کے کبھی آیا جیج بنچ ٹوڑ گیا تو پر آئی کچھ ہو گیا ہے پھر شباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے اوپر اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منیسٹر بنانے اور فیصلہ کافی پہلے کہا ہو گیا تھا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنگ گرانگی ہے امران بڑا خطرناک ہے لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی انکوائر ہی نہیں ہوگی کہ کس طرح فیصلہ کیا ہر دنیا کے اندر جب بھی کچھ ذمہ دار ذمہ داری لیتا ہے اسی کے پاس آثورٹی ہوتی ہے اور اسی سے پوچھا جاتا ہے وہ آنسربل ہوتا ہے لیکن یہ آدمی آنسربل نہیں نہیں کسی کا جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا میں نے یہ کر دیا جب غلط ہوا تو وہ ذمہ دار امران خان تھا اور آج کون ذمہ دار ہے میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پوچھایا ہے اس کا کون ذمہ دار یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے بڑے حالات ہیں میں آپ کو آئی ایم ایف فروری دوہزار بائیس میں آج سے ایک سال پہلے پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کومنٹ کرتے ہیں سمری بناتے ہیں اگزیکٹیف سمری وہ کیا کہتا ہے چار چیزیں کہتا ہے پاکستان کی ایک سال پہلے ہماری حکومت گرانے سے ڈیڑھ مینہ پہلے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا کہ یہ سسٹین کر سکتی تھی یعنی یہ ایک وان آف نہیں ہے یہ کوئی تکہ نہیں لگا یہ سسٹین کرنی تھی یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا اور اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ بھی درست سنیں وہ کہتا ہے کہ سات سالوں کے اندر پاکستان کی جو میڈل کلاس میں اضافہ ہوگا یعنی جو میڈل کلاس جن کے حالات بہتر ہوں گے وہ چھے کور لوگ اوپر جائیں گے میڈل کلاس پڑیں گے پاکستان کی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پھر کہتا ہے انکلوسف انکلوسف کا کیا مطلب ہے کہ صرف امیر امیر نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ سارا عبادی اس کے اندر شامل تھی غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ لانسٹ جو کہ دنیا کی لیڈنگ میڈیکل جنرل ہے جو انہیں کہ ساری دنیا کے ڈاپ ڈاکٹرز وہ جنرل پڑھتے ہیں جس کو لانسٹ کہتے ہیں لانسٹ پاکستان کے ہیلتھ کارڈ کی تعریف کر رہا تھا اور وہ تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ نچلے طبقے کو پہلی دفعہ ایک انشورنس ملی کہ غریب گھرانا کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا دس لاکھ تا کے علاج کروا سکتا تھا یہ انہوں نے لانسٹ لکھتا ہے کہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یونیورسل ہیلتھ کافریج نہیں تھی جو پاکستان میں تھی اور اس کا جو دوسرا کیا پہلو تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو دیہاتوں میں نہیں جاتا جو ہمارے گمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں ڈاکٹرز نہیں جاتے ہیں نرسز نہیں جاتے وہاں سارے بچارے ادھر سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈویجنل ہیڈکوارٹرز یا بڑے شہروں میں تو پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں میں جا رہا تھا انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنانے شروع کر دیئے ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے تو ایک ہیلتھ کافریج کا نیٹورک بن رہا تھا پاکستان میں جو کہ انہوں نے انہوں نے آکے ختم کیا اور کیوں کیا کیونکہ وہ مریم کی آڈیو لیکس اس میں وہ کہتی ہے کہ امران خان کو فائدہ نہ ہو جائے انہوں نے پہنچ گیا علاج کروانے کے لیے اور کوئی ایسا دو دنیا میں صرف ملک ہیں جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا وہاں اور کوئی دنیا میں ہوئی نہیں سکتا تھا لیکن عام آدمی نے کبھی سوچا کہ غریب بھیرانے کے اندر جب ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ایک بڑی بیماری وہ لوگیں غربت کی لکیر سے اوپر ہوتے ہیں ایک بیماری ان کو نیچے لے جاتی ہے غربت کی لکیر سے تو انہوں نے آکے وہ ہیلتھ کارٹ ختم کیا جو کہ ہمارا جب وہ کہتے ہیں نا سسٹین جب انکلوسف انکلوسف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کو لے کے جب ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو بھی ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے پھر احساس پروگرام دنیا نے ایک نورش کیا پاکستان کا احساس پروگرام جو نشلے طبقے کے لئے تھا اور یہ سٹینفرڈ یونیورسٹی امریکن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جارہا تھا احساس پروگرام کی وجہ سے ورلڈ بینک سب نے تعریفیں کی پاکستان کے احساس پروگرام جو کہ انکلوسف ریسرچ تھی تو یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے تیزی سے بڑھ رہی ہے پھر سسٹینبل ہے